لا جی محمود صاحب کیا میری بات غور سے سنیں کیا اب ایک آئے گی کار وہاں سے اچھا اور شڑک کے بیچ میں لاش دے کر رک جائے گی لاش ارے لاش تم کہاں سے لاؤ گے نبیل تو آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھئی ارے مولی مولی نہیں ہوں میں میں محمود صاحب ہوں اور میں تمہارے یہ فضول پلان میں بلکل ساتھ دی دینے والا یار محمود صاحب کیا ہو گیا آپ کون سے کوئی سچ مچ کی لاش بننے والے ہیں آپ کو صرف لاش کی ایکٹنگ کرنی ہے اور گاڑی رکنے کی بجائے اگر میرے اوپر سے گزر گئی تو تو پھر تو میں گاڑی کے مالک سے آپ کے خون بہا کے طور پر پچاس لاکھ روپیاں لوں گا محمود صاحب کیا ارے مزاک کر رہا ہوں محمود صاحب مزاک کر رہا ہوں یار کیا ہوگی آپ کو محمود صاحب گاڑی آ رہی ہے آئیں لیٹے چلا بازی بازی ہمیں چھوڑ کے کیوں چلے گا آئے آببا جی آئے آببا جی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے ان کو آپ لیز سبر سے کام لے کیا ہوا تھا آپ کے آببا جی کو بیٹے تھے یورکے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا ہے کل میرے آببا جی اک شاتھی میں گئے ہیں بہاں بیس پچیز لوگوں کا کانا کھا لیا بس پر باتروم جا رہے تھے آ رہے تھے ساری رات اس میں گزر گئی اور صبح انتخال کر گئے اور میرے پاس ان کو دفنانے کے لیے پیسے نہیں ہے آپ روئی مت میں آپ کو پیسے دے دیتی ہوں کتے پیسے لگیں گے ڈیڑھ لاک روپے آ ڈیڑھ لاک آببا جی کی آخری خواہی تھی کہ ان کا جنازہ پڑی دھوم سے ہونا چاہیے اپنے سوہم کا منیو ڈیسائیڈ کر کے گئے ہیں پسے وادہ لیا کہ تین تو میٹھے بنوانا میرے پوچی زندہ ہوگی میرے پوچی زندہ ہوگی میرے پوچی زندہ ہوگی یہ کیا بات تب ہیزی ہے میں ابھی پولیس کو بلاتی ہوں یہ یہ سکوت کو نیکا ہیڈیا تھا میں تو صرف لاش بناتا اور لاش بھی ٹھیک سے بن نہیں پا ہے کسی کام کے نہیں ہے آپ دیکھیں دیکھیں آپ ہمیں پولیس کے حوالے مد کیسے گا ہم بڑے سرورت ماند ہیں میں تم لوگ کو دیڑ لاک کی بجائے دس لاک دوں گی لیکن بدلے میں آپ لوگ کو کیڈناپنگ کرنے ہوگا کیڈناپنگ؟ کس کی؟ میری آہ اچھا غوار سے میرا پلان سنو جے جے